تکبر سے پھوٹتا ہے کوئی خوبصورت لباس استعمال کرنا یا اچھی سواری کا شوقین ہونا اچھے گھر کی تعمیر کرنا یہ چیزیں تکبر کی زمرے میں نہیں آتی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کی بابت پوچھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ سواری اچھی ہو لباس اچھا ہو یعنی جمال کو پسند کرتے ہیں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ چیزیں تکبر کی زمرے میں آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تو جمال ہے یہ تو مطلوب ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے ان اللہ جمیل يحب الجمال اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ خود چاہتا ہے کہ انسان یہ اچھی حالت میں نظر آئے اچھے لباس میں ملبوس ہو صاف شترہ لباس پہنا ہو اچھی سواری میں ہو اچھا گھر اس کے پاس ہو تو یہ چیزیں تو انسان کے لئے اچھا ہی شمار کی جاتی ہیں یہ تکبر کی زمرے میں نہیں جاتی اب رہی بات یہ کہ تکبر کیا ہے تو تکبر ہے حق کو جھٹلانا اور دوسروں کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آنا حق کا انکار اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے باقی اچھی چیزوں کا استعمال یا اس کا شوق رکھنا یہ اگر حدود میں ہو تو تکبر میں نہیں آتا اگر حدود سے باہر ہوگا تو اسراف میں جائے گا لیکن بہرحال یہ چیزیں تکبر کے دائرہ کار میں نہیں آتی تکبر دوسرے کی حقارت کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بلند اور برتر سمجھنا کہ میرا درجہ تو فلان سے اوپر ہے یہ تکبر کا مفہوم ہے جیسے کہ ابلیس نے اپنے آپ کو انسان سے برتر سمجھاتا انسان کا درجہ اس نے کم تر سمجھاتا اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں میں کیسے سجدہ کرلوں یہ تکبر ہے کہ دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا اور اسی تکبر کی وجہ سے اس کائنات میں فسادات کا آغاز ہوا ہے ابلیس نے تکبر کیا عزازین نے تکبر کیا تو وہ ابلیس بن گیا راندہ درگاہ ہو گیا تو گویا کہ تکبر اس کائنات کے ہر فساد کا نقطہ آغاز ہے اور یاد رکھئے کہ تکبر ہر انسان کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں موجود ہوتا ہے ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے تکبر ہوتا ہے کسی نہ کسی کونے خدرے میں چھپا ہوتا ہے محنت کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے بعض عارفین کا قول ہے کہ سوئی کے ذریعے پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے لیکن دل سے تکبر نکالنا مشکل ہے یعنی ایک آدمی پہاڑ کو منتقل کرے اور سوئی کے ذریعے اس کو کرید کرید کر منتقل کرے تو یہ شاید آسان ہے بنسبت اس حمل کے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے تکبر کو کھرج کر باہر نکالے روحانی امراض کے بھی تشخیص کر کے پھر اس کو ختم کرنے کا احتمام کرنا چاہیے یہ تکبر ہے بغض ہے کینہ ہے ریاہ ہے یہ تمام روحانی امراض ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور محنت کر کے ہی ان کو باہر نکالا جاتا ہے میں پھر ارز کر دوں کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم میں سے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے بظاہر ہم دوسروں کو جھگ جھگ کر ملیں گے توازوں کا اظہار کریں گے اور یہ جتلانی کی کوشش کریں گے کہ جی ہم تو بڑے آجز ہیں لیکن جیسی ہی ہمارے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر کا تکبر جو ہے وہ اٹھ کر باہر آتا ہے یا دفتر میں آپ کا کوئی ماتحت کوئی ایسا کام کر دے جو کہ آپ کی شان کے خلاف ہو تو وہاں پھر انسان کا تکبر کھل کر سامنے آتا ہے تو اس لیے اس مرض کو تلاش کر کے اس کو کھرچنا اس کو نکالنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے ورنہ یہ روحانی امراض اللہ جل جلالہو تک رسائی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں تعصب ہے اور آگے اور وہ تکبر کرتے ہیں اسی تکبر کے وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تم کوئی چیز چھپا کے کرو اللہ الاعلان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے اس کا علم تو کامل ہے وہ ہر چیز جانتا ہے وہ تمہارے دل میں چھپا ہوا تکبر بھی جانتا ہے ہر چیز سے واقف ہے اور یاد رکھو کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اپنے بندوں سے عاجزی مطلوب ہے اللہ کو بندہ عاجز پسند ہوتا ہے اور جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے من توازع علی اللہ رفعہ اللہ جو اللہ جل جلالہ کے لئے توازع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں بلندیوں سے نوازتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی تکبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زلد کی گھاٹیوں میں لا پھینکتا ہے تو بہرحال انسان کو اپنا ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے